لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مال، جان، قوازوں کا اللہ کے راستے میں وقت دیتے ہیں ان کے ایک آدمی کے وقت میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اتنا کام کر جاتا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ملکے بڑے بڑے ادارے ملکے اتنا کام نہیں کر سکتے جو اکیلہ ایک آدمی کر جاتا ہے مولانا شخص علی ثانی صاحب نے ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں اور کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پر لکھا ہوا ہو جملہ حقوق محفوظ ہے جو چاہے جھاب لیں کوئی حساب ہے اس خواب میں کہتا ہوں دنیا جہان کی ساری یونیورسٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک امام غزالی کی برابر کام کر کے ہمیں دکھا دو یہ سارے جامعات یہ سارے مدرس میں ملکے کوئی ایک شاہ والی اللہ کے برابر کام کر کے دکھا دو اور بہت دور کی بات نہیں ہے یار کہ تم نے اپنی آنکھوشہ دیکھا ہے دنیا یہ کہ ساری یونیورسٹیوں ملکے ایک موڑنا مودودی کے برابر کام کر کے ہمیں دکھا دو اور کام پتہ کیسے کیا کرتے تھے تگر معلوم ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ میں نے ایک مرک میں ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ اتنا وقت کیسے نکال لیا کہتے ہیں بجلی تو ہوتی نہیں تھی میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا پتھان گھوڑ میں تو ایک ہاتھ میں کلم ہوتا تھا دوسرے ہاتھ میں ہاتھ والا پنکھا ہوتا تھا تو عشاء کی نماز سے لے کے صبح کی اگان تک میں کام کرتا ہے صبح کی نماز پڑھ کے دس گیارہ بجے دکھ سویا رہتا تھا پانچھ ایک دن دن سو لیتا تھا اس کے بعد پھر تحریک کا اور جماعت کا اور تبلیغ کے کام ہوتا تھا یہ پڑھنے لکھنے کے کام تو کہتے ہیں میں نراض کو کیا ہے عشاء سے لے کے صبح کی اگان تک اس دوران میں میں کسی سے نہیں ملتا تھا کرے گا یہ کام امام ابو حنیف و رحمت اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے یہ معمول لکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً عام طور کے اسی وضو سے انہوں نے تحجد کے نماز پڑھی ہوئے تو ایک آدمی کا کام جو ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں وقت دے اس کے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ایک سپاہی کی ضرم کرتی ہے کارِ سپاہ علامہ کہتے ہیں چہتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغِ خودی ایک سپاہی کی ضرم کرتی ہے کارِ سپاہ اگرہ ایک آدمی دوری فوج پہ بھاڑی ہوتا ہے تو یہ کب ہوتا ہے جبکہ ہم اللہ کے راستے میں بخل نہ کریں بخل نہیں کرنا اور جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس وقت ہے تو وقت لے آؤ مال ہے تو مال لے آؤ صراحیت ہے دماغ ہے بولنے کی طاقت ہے لکھنے کی طاقت ہے لے آؤ اس دیری میں ڈال لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے صحابہ کران کا کیا ہوتا ہے یا رو کوئی حساب کرو کوئی طاقت بنتی ہے ایک سو تیس ایک سو اٹھائیس مرد عورت بچے دوڑھے ملا کے مکہ سے حضرت کر کے مدینہ میں آئے کوئی تعداد ہے یہ انسار ساتھ مل گئے تین سو تیرہ ہو گئے مرد بچے مرد سو اٹھائیس طاقت اکٹھی کر لی فرمایا ہجرت فرض ہے سو دوڑ جو جو جہاں ہے مرد مدینہ میں آ جائے اکٹھی کر لی طاقت تین سو تیرہ بنے اور تین سو تیرہ کو لے کے بیٹھ کے ان کے سخت بندی کر کے رو رہے ہیں کیا علیہ تو یہی کچھ تھا اور دیکھ لے میں آخری رسول ہوں اور یہ آخری امت آج ان کو شکست ہو گئی تو بل قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو گی فتح دے دے خالی حد دے ہو گئی کہاں گئے پھر خسرہ احد میں یہ تین سو تیرہ ساتھ سو بن جاتے یہی پھر وہ سات سو جو غزہ احد میں ہیں جب آگے پہنچتے ہیں اس میں سلحہ احدیبیا میں تو چودہ سو ہوتے ہیں اور یہی جب فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں تو دس ہزار ہوتے ہیں غزہ ہونے میں بارہ ہزار بن جاتے ہیں اور غزہ تبوک پہ نکلتے ہیں تو تیس ہزار ہوتے ہیں اور جب سب حجت آخری حج ہوتا ہے تو ایک لاکھ چالیس ہزار کھڑے ہوئے نگر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر حلق ہے قیسر فلا قیسر بعد حلق ہے کس طرح انا کس طرح پاہتا کس طرح حلاق ہو گیا پاش پاش ہو گیا اسلام کے مقابلے میں آگے اور کبھی آئندہ کوئی کس طرح نہیں اٹھے گا قیسر حلاق ہو گیا کبھی کوئی قیسر تاریخ انسانیت میں نمودار نہیں ہوگا اسلام آئے گا آزادی آئے گی یہ بلوکیت یہ آجمیت یہ کسرائیت یہ قیسریت قیسریت ختم ہو گئی اسلام نے ان کا خاتم کرنی کہاں سے چلے گئی اور میں تو ایک سو ٹھائی سے چلا ہوں لیکن اس دن کی بات کرو نا جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے اس بات کو ایمان لانے والا ہے اکیدی آدمی سے چلے چیکن اللہ تعالی نے قوت دی کیا تھا اخلاص تھا کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ دینا ہے لٹانا ہے اور عزیزانی جرامی سید قطب رحمت اللہ علیہ کی آخری کتاب یہ چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ لیں ہم اس کا کچھ حصہ نساب میں بھی شامل کریں گے اس نوٹ کرنے جادہ و منزل آخری کتاب ہے اس کے بعد ان کو پھانسی ہو گئی جادہ و منزل میں انہوں نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنی قربانیاں دے سکتے تھے وہ دے چکے شیابی ابی طالب میں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ اور آخر کار انہوں نے یہ ٹے کر لیا کہ اس دنیا میں اب ہمیں کچھ نہیں ملے گا اب جو ہم صرف قربانیاں ہی کریں گے اور قربانیاں کرتے کرتے اللہ کے حضور آخرت میں سرخ رو ہوں گے تو اچانک اللہ نے پھر دنیا دینے کا فیصلہ کر لیا یہ لوگ تمہیں سے مایوس ہو گئے تھے پھر یہ لوگ بیعت اقباء اولہ ہو گئی بیعت اقباء ثانیہ ہو گئی پھر عجرت مدینہ ہو گئے پھر ریاست مدینہ سامنے آ گئی میشاق مدینہ آ گیا پھر بدر اور احد احضاب یہ سب سامنے آ گئے میں دیکھر یہ ہوا اس وقت جب کہ تمام صحابہ دنیا سے مایوس ہو گئے تھے اور صرف اللہ کی خاطر اس کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی دینائے شروع کر دی تھی اس وقت اس کی محضورت آ گئی وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِنَا اَغَابَ مُحِينَا ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے اب یہ کافروں سے یہاں کیا مراد ہے کفر و اسلام کی تو بحث ہو نہیں رہی عقیدہ کی تو بحث ہو نہیں رہی تو یہاں کافرین سے وہ لوگ مراد ہے یہی مختالا فخورا الَّذِينَ يَبْخُلُونَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَعَادَهُمُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وہ لوگ جن میں یہ صفات پائید آئیں گمنڈی ہوں بخیل ہوں لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہوں اور اللہ کی رحمت کو اللہ کے فضل کو اس کی دی ہوئی دولت کو قارون کی طرح سے چھپا چھپا کے بیٹھتے ہیں ان کو کافرین کہا ہے اور یہ کافرین ناش کافر نعمت کے مہموں میں ہیں کفران نعمت کرنے والے اللہ کے نعمت کی ناشکری کرنے والے وَالَّذِينَ يُلْفِخُونَ أَمْوَالَهُمُ رِعَاءَ النَّاسِ یہ بھی کافر قرار دیئے گئے جو کہ لوگوں میں خرش تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لئے خرش کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِ اور ان کے خرش کرنے کی اور آمال کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ نہ ایمان باللہ ہے اور نہ ایمان بالآخرت ہے وَمَنْ يَكُلِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَدِينًا فَسَاءَ قَدِينًا اور وہ شخص شیطان جس کا ساتھی ہو بہت برا ساتھی ہے اس کا بات ہی ہے ان آیات میں ایک طرف اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی بات آئی ایک طرف بخل کی بات آئی اور بخل سے پہلے گھمند اور غرور کی بات آئی پھر اللہ کی نعمت کو چھپانے کی بات آئی آپ اذر غور کریں تو ان میں ایک باہمی ربط اور تعلق ہے اللہ کے راستے میں خرش کرنے کے لیے جو صفت سب سے زیادہ ممد اور معامل ہے وہ اللہ کی اللہ کے حضور توازو ہے اور شکر گزاری ہے لیکن دنیا میں دو قسم میں لوگ ہوتے ہیں ایک تو حضرت سلمان علیہ السلام کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے فضل ہوا تو انہوں نے کہا حضر من فضل ربی یہ میرے پروردگار کا مجھ پر فضل ہے یہ میری اپنی کمائی نہیں ہے یہ میری بادشاہت یہ میری سلطنت یہ میری دولت یہ سارے یہ حضر من فضل ربی یہ میرے پروردگار کا مجھ پر فضل ہے دوسری شکل یہ بنی قارون کی اس کو بھی دولت ملی اس نے کیا کہا اس نے کہا اِنَّمَا اُوتِتُهُ عَلَىٰ حِلْمِنْ اَنْدِ تمہیں اپنا فن ہے میرا علم ہے یہ کمائی کرنا یہ میرا کام ہے اور یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے یہ میری صلاحیت ہے مہارت ہے یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے لوگوں مومن میں اور کافر میں مومن کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو وہ فضل ربی قرار دیتا ہے حتیٰ کہ وہ کوئی عمل بھی کرتا ہے تو اس کو بھی وہ فضل ربی قرار دیتا ہے ابھی آیت نازل ہو اے آلِ داود اللہ کے حضور شکر کرنے میں ہمت کرو میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں تو حضرت داود علیہ الصلاة والسلام اللہ کے شکر میں ہمت کرنے لگے ہر بات میں اللہ کا خوب خوب شکر کرنے لگے تو انہیں پتا چلا کہ یہ جو وہ شکر کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے یہ بھی اللہ کی توفید ہو رہا کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے فضل پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ شکر جو ہے یہ بھی تیرا فضل ہے اب میں کیا کہوں میں نے تو یہ اللہ کے نبی تھے صاحبِ بصیرت تھے تو دیکھے کہہ دیں کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں پہ تیرے فضل پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرنا یہ بھی تیرا ہی فضل ہے اب میں کا کروں کہہ داود اب تجھے بات سمجھ میں آگئی اللہ کا شکر کرنا بھی اسی کا فضل ہے تو یہ دو ذہنیتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کا فضل قرار دے اور اسے اللہ کا شکر کرے اور ایک جہنگی بھی ہے کہ اِنَّا مَا اُوْتِی تو ہوَ الَا عِلْمِنْ عِنْدِی یہ تو میری اپنی صلاحیت اپنی محارف میرا علم میرے ہاتھ کی کمائی ہے اب جو اس کو اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھے گا وہ اللہ کے راستے میں دینے مہد کے چاہے گا جو اس کو اللہ کا دیا ہوا سمجھے گا اللہ کا فضل سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے ہر نالائقی کے باوجود دے لیا اب وہ اللہ کے حضور کھل کر دے گا تو ان صفات میں یہاں بہت رب پیدا کیا گیا کہ وہ لوگ جو گھمنڈی ہوتے ہیں کہ ہم نے کمائی ہماری صلاحیت ہماری محارت وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں رہتے بخل کرتے ہیں اور وہ کو بھی بخل پر اکساتے ہیں اور اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِذَا أَنْعَمَ نِعْمَةً عَلَىٰ عَبْدِ اَحَبَّ أَيَّدْ هَرَا اَفْتْوهَا عَلَيْهِ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ نعمت فرماتے ہیں انعام فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس نعمت اور انعام کا اثر ظاہر ہو پتا چلے کہ اللہ نے اس پہ انعام کیا ہے اس پہ اللہ کا فضل ہے اس کی لباس سے اس کی وضع قطع سے اس کی چال دھال سے اس کی گفتگو سے اس کے اظہار شکر سے پتا چلے کہ اللہ نے اس پہ فضل کیا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفُقُوا مِمْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَالَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور عشاء ہوتا کہ یہ ایمان لے آتے اللہ سے آخرت سے اور اللہ کے راشتے میں خرق کرتے جو اللہ نہیں ان کو دیا ہے ہوتا 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 موسیقا 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 موسیقا